اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کے اوڑ میں بات کریں گے وسیم بادامی اینڈ میشی خان کے بارے میں جیسے کہ وسیم بادامی نے شان رمضان شو میں شیرازی کو بلایا تھا جو کہ آج کل بہت زیادہ فیمس چائنڈ ہے پاکستان میں اور وہ اپنی محنت کی وجہ سے فیمس ہوا ہے تو میشی خان نے کہا تھا کہ تم لوگ ایک معصوم بچے کی معصومیت چین لیتے ہو ایک گاؤ کا بچہ ہے اور وہاں کی اس کے چہرے پر معصومیت ہیں آپ لوگ نے اسے شہر میں بلا لیا تو یہاں پر اس کی معصومیت چین جائے گی جیسے کہ احمد شاہ کی معصومیت ختم ہو گئی ہے تو میشی خان اس طرح کی باتیں سیم بادامی کے پیچھے کرتی رہی میشی خان نے کہا تھا کہ کوئی بھی اگر نیا بچہ ہو اس میں اپنا ٹیلنٹ ہو وہ خود ہی فیمس ہو جاتا ہے آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو جس کے جواب میں پھر وہ سیم بادامی نے بھی آج اپنے شو میں کہا تھا کہ ہم لوگ جب کسی بندے کو یا کسی بچے کو شو میں بلاتے ہیں تو پہلے اس کی پیرنٹس کی رضا مندی بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری پروڈکشن ٹیم اس کی پوری ذمہ داری لیتی ہے اور ہمارا ماحول بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی گھر کی طرح ہی کمفورٹیول فیل ماحول ہو اور اس طرح کی بات لوگوں نے پھر کمنٹس وحیرہ بھی کیا تھے کسی نے کہا تھا کہ شیرازی کو واپس اپنے گھاؤ چلا جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر وہ ڈیلی لوگز وحیرہ اپلوٹ کرتا رہتا تھا اور لوگ اس کے لوگ سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اور مشہور یوٹیوبرز وحیرہ نے بھی کہا تھا کہ ہمارے دن کا شروعات اب یہ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے ہم لوگ شیرازی کا لوگ دیکھتے ہیں پھر ہماری دن کی صبح ہو جاتی ہے تو ابھی تو شیرازی کے لوگز وحیرہ بھی نہیں آئیں گے اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی اگر شیرازی کے لوگز آ بھی گئے تو اس میں وہی مزہ نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر وہ اپنی بہن مسکان کے ساتھ ایک گاؤ کی زندگی دکھاتی ہے اس طرح کی اور بھی اپ ڈیٹ جانے کے لیے مارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کی جگہ تو اب تک کیلئے اتنا ہی ہاپ یو گیس لائک دے ویڈیو اب تک کیلئے اتنا ہی اوکے بھائی